گھر اور کچھن کے کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو بہت سمپل ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں تو آج میں گھر اور کچھن کے کچھ ایسے یوچفل سترہ ٹپس لے کے آئے ہوں جو کہ آپ کی ڈلی لائف کو کافی زیادہ ایزی کرنے والے ہیں اور اس کی ہیلپ سے آپ کا بہت سارا سامائے اور پیسہ دونوں کی بچت ہوگی ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کے ویڈیو ملتے رہے ہیں تو اب بڑھیں گے آج کے فیسٹ یوچفل ہیک کی طرف کافی سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں خل میں کوئی بھی چیز کوٹنی ہے تو وہ ڈائریکٹ کچھن کاؤنٹر ٹاپ جو نا اس کے اوپر رکھ کے کوٹتے ہیں جس سے کیا ہوتا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹاپ جو نا اس کے اوپر آج آتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے گڑے بن جاتے ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن تھوڑے سمجھ کے بعد وہ ہمیں محسوس ہونے لگتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹر ٹاپ جو نا وہ اگدھم خردرا ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارا خراب ہونے لگا ہے تو جب بھی آپ کو اس میں کوئی بھی چیز کوٹنی ہے تو پھر آپ ہمیسہ اس کے نیچے کوئی سا بھی کپڑا رکھ لیں موٹا سا اس کے بعد کوٹنے تو آپ کا کاؤنٹر ٹاپ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس طرح سے کوٹنے سے آپ کا کاؤنٹر ٹاپ بلکل سیپ بنائے رہے گا اور اس کے علاوہ جب بھی ہم لوگ چائے بناتے ہیں تو چائے بنانے پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جاتا ہے کہ اس میں کھل میں کوٹ کے ہی ادرک بگرہ ڈال ڈالیں جس سے کہ کم ادرک میں زیادہ سواد آئے گا کیونکہ ادرک کے چھوٹے چھوٹے سے پیس ہو جائیں گے جس سے کہ اس کا ٹریسٹ بہت اچھے طریقے سے آپ آئے گا کم سمیمے تو ہوفلی اس سے آپ کی ادرک تو بچے گی اور ادرک مارکٹ میں کافی زیادہ مہنگی آتی ہے ہوفلی ٹی پسند آیا ہوگا اور اب بڑھیں گے آج کے نیچ ٹیوچپل ٹی کی طرف سردیوں میں برطن دلنے میں کافی زیادہ سیدرد ہوتا ہے کیونکہ پانی تھنڈا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری سکن جو نہ وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے اس لئے سکرپ جونے جو نہ وہ ہمارے ہاتھ میں چوبنے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں برطن دلنے میں کافی زیادہ اور بھی ساری پریشانی آتی ہیں تو اس کے لئے بہت سیمپل سا طریقہ ہے جسے بہت ہی جی سے آپ برطن اپنے بوس کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو سیمپل اس طرح سے ب مارٹ لینا ہے میرے پاس کٹی ہوئی تھی تو میں نے وہ لے لیے اس کے بعد آپ کو جو بھی سکرپر ہے آپ کو تار والا یا پی پلاسٹک والا اسے لے لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے آپ کو فسا لینا ہے اوپر لگا لینا ہے گانٹ اور یہ ایک بہت ہی اچھا سا ہمارا ٹول ون کے ریلی ہو چکا ہے جو کہ ہماری برطن بوش کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے اور آپ کو اس طرح سے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے فل ویڈ جو جو نا وہ چینل پہ ایویلیول ہے اس کے بعد آپ کو بس اس کے پر میں لگا لینا ہے سابو نا اس طرح سے برطن صاف کر لینا ہے جس سے کہ آپ کے ہاتھ میں جھونا بلکل بھی نہیں لگے گا اور آپ کی جو انگلیاں بغیر آنا چٹک جاتی ہیں وہ بلکل بھی نہیں چٹکتی ہیں اس پیسل لوہے والے جھونا میں یہ بہت زیادہ پرابلم آتی تو آپ سردیوں میں یہ ٹیپ جو نا وہ جرور اپنا ہے جس سے کہ آپ جب بھی کوئی برطن بغیر بوش کریں تو آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو اب بڑھیں گ اگر میں کافی ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نہ تو مو بھالے پوچھا جاتے ہیں نہ بھائی پر جاتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہاتھ سے تو مسکل ہی ہوتا ہے ساف کرنا تو بہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے سپائی کرنا ہے تو آپ اس طرح سے ہینگر میں مو جایا پھر کوئی سا بھی پرانی کپڑا اس طرح سے فسا لیجئے اس کے بعد آپ اس طرح کے جو بھی اس پیس ہے جہاں پہ ہم لوگ ایجی ساف نہیں کر پاتے ہیں ایجلی سے تو بہاں پہ آپ اس طرح سے ساف کر سکتے ہیں اور ہاں ادھیان رکھیں جب بھی آپ ساف کریں تو پھر جو الیکٹریسٹی والی چیزیں ہیں بہاں پہ آپ ساف کریں تو ہمیسا پلاسٹک والا یہ ہنگر ہے نا اسے یوز کریں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ہمارا فرنیچر ہے اس کے نیچے سافائی کرنے میں بھی دکھتے ہیں تو بہاں پہ بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب بڑھیں گے نیکسٹ یوزفور ٹک کی طرح تو یہ فرنڈ سردیوں میں آلو چھلنا ایک بہت بڑی سمسیاں ہوتی ہے کیونکہ آلو چھلنے سے ہمارے ہاتھ خراب ہی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے آلو کے جو پانے نا اس سے ہمارے جب انگلیاں چٹکتے ہیں تو اگر دم کھالی ہو جاتے ہیں جو کہ کہیں جانے آنے میں بھی بلکل اچھی نہیں لگتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ دیکھ دیکھ کے ہی کافی زیادہ برا سا فیل ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا سا طریقہ ہے آلو چھلنے کا نئے آلو کو آپ اس طرح سے اپنا کوشی موٹے کپڑا میں یا پھر جو ج رکھ لیجئے گا اور آپ چاہیں تو جمین میں پٹک پٹک کے ساف کر لیں اور اس کے علاوہ پٹکنا نہیں چاہتے تو آپ اس طرح سے ہاتھ سے انہیں دبا دبا کے لگڑ دیں تو اس طرح سے بھی ساف ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بہت یہ لگے رہ گئے ہیں تو پھر انہیں آپ چمچ سے یا پھر چاکر کی ہلپ سے تھوڑا سا اگر آپ رگڑیں گے تو بلکل اچھے سے کلین ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہمارے ہاتھ جو بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بہت اچھے سے ہمارے آلو جو چل جاتے ہیں تو ہوپلی آپ کو یہ ٹیپ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے اور بڑھیں گے نیکس ٹیپ کی طرف سردیوں میں جب بھی ہمارے گھر میں گیشٹ آیا آتے ہیں تو کیا ہوتا تکیوں کے ایک بہت بڑی پرابلم آتی تو اس سردیوں میں اس کی پرابلم جو بہت ہی جیسے سالب ہو سکتی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے بلینکٹ رکھے ہوں گے چونکہ ان بلینکٹ سے ابھی سردی نہیں بچ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہی رکھیں اور ہمارے گھر میں جب گیشٹ آگئے نا تو آپ اس کا تکیہ کی طرح سے یوچ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا تکیہ کا کبر لینا ہے جو کیا آپ کے پاس ہو اور اسی سائز کا ہمیں بلینکٹ جو نا اسے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں تکیہ کو جو کبر نا اس کے اندر ڈال دینا ہے جس سے ہمارے بہت اچھی سی تکیہ بن کے ریلی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یا آپ کو بلینکٹ کو ہمیں صحیح سے رکھنا ہے اپنے بیٹ کے اوپر یا پھر اورگنائز کر کے رکھنا ہے تو آپ اس طرح سے تکیہ کے اندر رکھ لیجئے گا جس سے آپ کا بلینکٹ خراب نہیں ہوگا اب بڑھیں گے نیکس � موسم میں کافی زیادہ موش راجر ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو چینی ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور اس میں جب خراب ہونے کا مطلب ہے اس میں مطلب ایک دم نمی ہو جاتی ہے بہت ایک دم اکھٹی سی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں کافی زیادہ مہک سی آنے لگتی ہے اے سیڈ کی تو سمجھ لیجئے ہمارے سواستہ کے لیے کافی زیادہ خراب ہو چکی تو آپ کیا کیجئے گا اسے پہلی بات تو سکھا لیں دھوپ میں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فلیٹ میں رہتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ نہیں آتی ہے یا پھر ابھی جو موسم ہے نا موسم میں کہیں کہیں پہ دھوپ بلکل بھی نہیں نکلتی تو آپ کیا کیجئے گا اس طرح سے پیپر لے لیجئے گا اور اس پیپر کے اوپر تھوڑ سے آپ کو رکھ لینے ہیں چابل پیپر ڈرائی ہونا چاہیے اور اس میں جو پوڑیا ہے نا اس پوڑیا کو بنا کے آپ کو چینی والے ڈبے میں رکھ دینے ہیں اور ہاں دو تین دن میں آپ اس پوڑیا کو چینج کرتے رہے ہیں جس سے کہ یہ کاغج ہے اور چابل ہیں یہ پورے موشر جو ہے نا اس کا سوکتے جائیں گے اور اس طرح سے آپ کی چینی بلکل ڈرائی ہو جائے گی ہاں دھیان نہیں اس کو آپ کو تین چاہ دنے بدلنا جرور ہے جس سے کہ آپ کا جو موشر ہے نا اسے ختم کیا جا سکے اور آپ کی چینی کو ٹھیک کیا جا سکے اس طرح سے آپ کی چینی بھی نہیں فکے گی اور آپ کا جو سواستہ ہے نا وہ بھی ٹھیک بنا رہے گا تو ہوفلی یہ ٹپ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کریے گا آپ بڑھیں گے آس کے نیکس ٹیوچ پلٹیپ کی طرف گرم پانی کی جو بوتلیں ہوتے ہیں انہیں بار بار اسکربر اور جونے اور ساون سے دھولنے سے یہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سٹیل جو نا وہ لگی طرح کی بنی ہوتے ہیں اور ہم ان میں پانی ہی رکھتے ہیں پانی کے علاوہ اور چیزیں جو نا وہ کم ہی رکھتے ہیں تو پھر آپ کیا کیجئے بچوں کو یہ دیتے ہو یا پھر کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کو اسے ڈیلی واش ایک بہت اچھا طریقہ جسے کہ آپ یہ بلکل دیں گی تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی بچے اسکول سے آپ کی خالی بوتلوں کو لے کے آئے یعنی کہ ہمیں تھوڑا بہت پانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پانی کو ڈرین کر دینا ہے اور آپ کو نارمل پانی سے اسے تھوڑا سا کھنگلا دینا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ساف کا دینا نارمل پانی سے ہی سابون آپ لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نارمل ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح سے اُلٹی کر کے رکھ دینا ہے جسے کہ ان کے اندر جو بھی پانی بگڑا ہوگا وہ بلکل جام نہیں ہوگا آرام سے نیچے آ جائے گا اور آپ کے جو بوتلہ بلکل سیف بنے رہے گی ہاں دھیان رکھیں اُلٹا کرنے سے اُلٹا کر کے رکھنے سے پہلے آپ یہ دھیان رکھیں اس کے نیچے کوئی سا بھی موٹا کپڑا ضرور بچھا دیں تاکہ اس کے اوپر سے جو بھی پانی بگڑا آئے وہ نیچے کپڑا سوک لے ہو فلی ٹیپ پسند آیا ہوگا نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا چاپر کو لکھا ہے چاپر آج کل مارکٹ میں کافی ادھا مہنگیں آتے ہیں سردیل کے محصم میں چاپر کو بار بار یوز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہم یوزلی سے پانی اور سابون سے بوس کر دیتے ہیں جس سے کہ کیا ہوتا اس کے اوپر جو بولٹ ہوتی نا لوہے کے ان کے جنگ لگ جاتی ہے اور جو ہی رسی ہوتی نا رسی خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ جلدی سے سوکتی نہیں ہے اور نہ سوکنے کی بجے سے اور اندر پانی بھرنے کی بجے سے جو ہمارا چاپر کا اوپر بہلا حصہ ہونا یہ خراب ہو جاتا اوپر بہلا حصہ ہی مہن ہوتا اسی سے سارے کام ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑی سا طریقہ جس سے کہ آپ کے چاپر کو لمبے سمیہ تک خراب ہونے سے بچایا جا سکتا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے کوئی بھی سوکھا اور ساف کپڑا کسی طرح کا لے لیجیے گا بس ساف ہونا چاہیے اور سوکھا ہونا چاہیے اور اس سے آپ کو اس طرح سے ساف کر کے دکھ دیجئے گا جس سے کیا آپ کا اوپر بہلا جو پورشن ایسے دھلنا نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ سردیوں میں روز صبح سامیوز کر ہی لیتے ہیں تو آپ کیا کیجئے گا چار چھے دن میں آپ ایک بارے سے سابون اور پانی سے دھل سکتے ہیں اس کے لئے آپ اسی طرح سے ساپ کر کے دکھ دیجئے گا اور نیشے والے حصے کو آپ پانی سے آرام سے واس کر سکتے ہو ہفلیٹی پسند آیا ہوگا نیکشٹیپ ہے ہمارا جب بھی ہم کوئی سبجی بناتے ہیں اور یادی اس گریبی جنا وہ پتلی ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی گریبی ٹھیک چاہیے تو آپ کیا کیجئے گا اس طرح سے آلو جو نا اسے چوپر کی ہیلپ سے آپ اس طرح سے میس کر کے سوری گریٹر کی مدد سے میس کر کے آپ ڈال سکتے ہو جس سے آپ کی گریبی جو نا وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ یدی سبجی کم ہے تو بھی آپ سبجی کو بڑھانے کے لئے ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آلو بلکل میس ہو جاتا ہے بلکل پتہ نہیں چلتا ہے اور آپ کی سبجی جو نا وہ اگر ایک دو لوگ کھانے والے ہوگے اس کی جگہ پر ایک دو چکا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے اور جب بھی ہم روٹی میں لگاتے ہیں تو صحیح سے پروپر ڈنگ سے نہیں لگ پاتا ہے اور اس کے علاوہ لگانے میں بھی کئی ساری پرابلم ہوتی تو جب بھی ہمیں روٹی بنا لیں تو اس کے بعد ہمارا تبا گرم ہی ہوتا ہے تو ڈالیکٹ آپ اسی سمجھ روٹی سے نہ بند کریں اسی سمجھ آپ کو گھی ڈبو کو رکھ دینا ہے تب ایک اوپر یہاں دھیان رہے اسٹیل یا پھر اسٹیل کا ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ روٹی میں آرام سے گھی لگا سکتے ہو اور اس طرح سے بہت ایجی سے ہمارا گھی جو نا وہ لگ جائے گا اور بڑھیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو ڈیئر فرنڈز ڈیئر فرنڈز سردیوں میں ہمارا جو کچن سنگ کے اریا ہوتا ہے نا اسے صاف بنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ہی گندہ ہو جاتا جتنی بار برطن بواث کرتے ہیں اتنی بار ہو جاتا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی سردیاں تو پھر آئل بگرہ برطن میں جو لگے ہوتے سبجیوں کو آئل وہ ہمارے سنگ میں لگ جاتا اور سردی ہونے کی وجہ سے وہ بیسا ہی جام ہو جاتا جس سے کہ ہمارا یہ ایریا بہت زیادہ بدبود آ رہا ہے پھر گندہ گندہ سا دیکھتا تو آپ کیا کیجئے جب بھی برطن آپ بواث کریں تو اس اسی سمائے آپ اسے بھی بواث کر دیں جس سے کہ آپ کو الگ سے سمائے نکالنے کیا ہو سکتا نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ یہ چمچماتا رہے گا اور ساتھی ساتھ ساف کریں گے اس کے کئی سارے فائدے ہیں جو کہ آپ یادی ساف کریں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ ہمارا سمائے بھی کم بچے لگے گا اور اس کے علاوہ ہمارا سابون بھی کم لگے گا تو اب بڑھیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو ڈیر فرنڈ سبھی جو سردیوں میں ہری مٹر بہت زیادہ مارکیٹ میں آ رہی ہے ہر سردی میں ہر چیز میں ہم لوگ ہری مٹر کو کھانا پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے لیکن اسے چھلنا جو نا وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ ٹائم لگ لیتی ہے چھلنے میں تو اسے چھلنے کا ایک بہت بڑی ایسا طریقہ ہے آپ کو کیا کرنا آپ کو پانی کھولانا ہے ایک برتن میں اس کے علاوہ اس کے بعد ساری اس میں ڈال دینے آپ کو ساری فلیاں اور آپ کو پانچ منٹ کے لیے سے جو نا وہ ڈوبا کے اور ڈھکے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کھولیں گے تو آپ پائیں گے جو آپ کی فلیاں ہیں نا ان کی کنارے جو نا وہ چٹک چکے ہیں چٹک کافی زیادہ کے چٹک بھی چکے ہوتے ہیں کچھ جو نا وہ نرم تو سبھی پڑھ چکی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس طرح سے کوئی سا بھی کپڑا لے لینا اس کپڑے کو پھلیوں کو ڈال کے آپ کو کسی بھی تھوڑے تھوڑے ٹھیک چیز سے آپ کو اس طرح سے پریس کا دینا یعنی اس طرح سے مارنا ہے جس سے کی جو آپ کی فلیاں نا ان کی کنارے جو نرم ہو چکے ہیں وہ اگدم سے کھول جائیں اور اس طرح سے آپ کھل جائیں گے تو پھر اس کے بعد کافی زیادہ مٹر کھل کے ہی نکل جاتی ہے اور جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے اسے آپ اس طرح سے ہی چھل سکتے ہیں جس سے کیا آپ کا سمجھ تو کم لگے گئے اور بہت ہی آرام سے آپ کی مٹر جو نا وہ چھل جائے گی اور اس طرح سے آپ بہت جلدی جلدی آپ اسے یوز کر لیجئے گا یہ بلکل بھی خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ کم سمجھ میں اپنا زیادہ کام کر پائیں گے تو ہوپلی آپ کو یہ سارے ٹپ سے پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں تو پھر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو کمینٹ کر دیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بجھے گا ملیں گے آپ کو اپنے نیکس چیز فل ویڈیو میں تب تک لیے لیویو آل ٹیک کر با بائی